سر ایک بڑا انٹریسٹنگ فیکٹ ہے کہ ملتان سلطان ابھی تک اپنی ہوم گراؤن میں ہارا نہیں آپ کا خیال ہے کہ یہ ریکارڈ آج قائم رہے گا؟ نہیں جس طرح ابھی تک تو ملتان کی پوزیشن ہے تو وہ تو ابھی تک قائم رہے گا اور یہاں فاس بولرز اتنے مشکل نہیں ڈال رہے وہ صرف اس لیے کہ جس طرح رزوان اور شان کھیلے ہیں اور لاہور کی سٹرنٹ فاس بولنگ ہے کبھی بھی ان کا مین بولرز نہیں رہے اور فاس بولرز کو ملتان والوں نے بہت اچھا کیل ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ ملتان کا جو ریکارڈ ہے یہ اسی طرح ہی رہے گا تو ہم جنگلے میچ میں ظلمی نے آنا ہے تو ادھر ہم یہاں ریکارڈ انشاءاللہ توڑ دیں گے اچھا سر میں نے تو ابھی کہا تھا کہ لاہور اور کراچی کی ہمیشہ سے رائیولری پوری پاکستان کو بتا ہے لیکن باور آزم کی وجہ سے جو کراچی چھوڑ کے ظلمی میں آئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کل والا میچ کچھ پرسنل لیول پہ تو نہیں ہونے والا نہیں پرسنل لیول پہ تو نہیں ہونا نہ ہوگا نہ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ یعلا کمپیٹیشن ضرور رہنا چاہیے کہ یہ بھی اس کی پی ایس ایل کی خوبصورتی ہے کہ پلیئرز ایک طرف سے دوسری طرف آ رہے ہیں ابھی اس پرام سے پہلے کہ شہم ملک پہلے ظلمی میں تھا اب کراچی میں تھا یہ سارے لوگ میرے پاس کمرے میں بیٹھے تھے تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی رہتی ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ میڈیا والے تھوڑا سا اس کو پریشرائز کرتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی پلیئرز میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اگر ہو بھی سہی تو وہ گرونڈ میں ہونی چاہیے یہ کمپیٹیشن مضبوط ہونا چاہیے اور جو ہوگا تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے اچھی چیز ہے سر ہم لوگ تو جانتے ہیں وسیم بھائی نے ہلکا سا بابر کو جھاڑا تھا تو وہ چھوڑ کے ظلمی پہ آگئے ہیں آپ نے تو نہیں کہی ان کو جھاڑا نہیں وسیم بھائی نے بھی نہیں جھاڑا ہوگا اگر کوئی چیز کہی ہوگی تو وہ بابر کو سب جانے کے لیے کہی ہوگی ورنہ پلیئرز یوزلی ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں وسیم بھائی جو جونئرز ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں ایسی اور نہیں آج بھی دونوں مل رہے تھے ساری چیزیں ایسی طرح تھی لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ جی پلیئرز چیز ہوتے رہتے ہیں بابر تو زلمی میں آگیا لیکن جس طرح ملک ہے اور حیدر وہ زلمی سے ادھر گئے ہیں کراچی میں گئے ہیں تو یہ اس طرح کی چیز ہوتی رہتی کہ آپ سارے پلیئرز ایک دوسری پیموں میں کھیلتے رہتے ہیں